السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم حاضرین بچوں کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور فرصت کے جو لمحات ہوتے ہیں جو فری ٹائم ہوتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو شیطان غلط راستوں پر لے کر کے چلا جاتا ہے تو آپ کو اور ہم سبی کو یہ چاہیے کہ ہمارے سماج کے جو بچے ہیں ہم ان کے لیے ان چھٹیوں کے عوقات میں کیا کر سکتے ہیں ہمیں ان ساری چیزوں پر سوچنا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے میں آج کی اس درس میں پانچ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ان چھٹیوں کے عوقات میں کیا کر سکتے ہیں نمبر ایک اپنے گھروں میں آپ کے اپنے جو بچے ہیں ان بچوں کو ان چھٹیوں کے لمحات میں کوئی ٹاسک دیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے چھٹیوں میں مثال کے طور پر کچھ صورتیں یاد کرنی ہیں کچھ دعائیں یاد کرنی ہے کوئی اور اچھا سا کام کرنا ہے یا کوئی چیز آپ کو اس ایک ڈیڑھ مہینے کے وقت میں سیکھ لینا ہے یا آپ اپنے بچوں کو ٹاسک دیں اور ساتھ ہی ساتھ انعام بھی رکھیں کہ جو کرے گا اس کو انعام ملے گا اور ساتھ ساتھ انعام کیا ملے گا آپ اس کو واضح بھی کریں فلا پیکش ملے گا فلا چیز دی جائے گی تمہاری فیوریٹ چیز جو ہے وہ تم کو عطا کی جائے گی وہ تم کو دیا جائے گا یہ بہت اہم چیز ہے کیوں اس لیے کہ جب آپ بچے کے سامنے اس کی پسندیدہ چیز کا تذکرہ کریں گے اور اس کے پیچھے اسے کوئی کام دے دیں گے کوئی پروجیکٹ دیں گے کوئی ٹاسک دیں گے تو وہ بچہ بڑے شوق سے وہ کام کرے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا فری ٹائم اور یہ اس کی چھٹی کے اوقات جو ہیں وہ صحیح چیز میں لگ جائیں گے بچے کو ایک چیز بھی معلوم ہو جائے گی اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور اس کو انعام بھی مل جائے گا یہ پہلی چیز دوسری چیز کہ موبائل یہ ہم سب کے لیے نقصان دے ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے لیکن بطور خاص بچوں کے لیے یہ اور نقصان دے ہیں اس لیے کہ بچے کا دماغ جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کے ذہن میں جو چیز بھی جائے گی وہ اس کے اندر پیک ہو جائے گی اس کے اندر سیو ہو جائے گی اب اگر صحیح چیزیں جائیں گی تو صحیح چیزیں پیک ہوں گی صحیح چیزیں سیو ہوں گی غلط چیزیں جائیں گی تو غلط چیزیں سیو ہوں گی اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ موبائل کے تعلق سے بھی ہم اپنے بچوں کے بارے میں ہوشیار رہے ہیں اور موبائل میں آپ کوئی اچھی سی سریز بچوں کے حوالے کرنے کی آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چھٹیوں میں آپ کو یہ چیزیں مثال کے طور پر ہماری آئی ایسی ممبئی کا جو چینل ہے یوٹیوب چینل اس پر بہت سے علماء کے بیانات ہیں الگ الگ سیریز ہیں الگ الگ دروس ہیں پلی لیسٹیں ان کی موجود ہیں اور بھی بہت سارے ایسے چینلز ہیں اسلامی چینلز اس پر بہت ساری اچھی چیزیں ہیں مستند چیزیں ہیں آثنٹک چیزیں ہیں یہ نہیں کہ آپ کوئی ڈراما دکھائیں اپنے بچے کو کہ جس کے اندر کوئی جو ہے اسلامی ہیرو ہے نہیں یہ ساری چیزیں نہیں کیونکہ اس سے آپ کے بچے کے ذہن میں غلط تاریخ جائے گی غلط ہسٹری جو ہے اس کی دماغ میں جائے گی اور وہ اسی کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھے گا پھر وہ ساری چیزیں اسی کے حساب سے کرے گا تو موبائل کا استعمال آپ کا بچہ درست کرے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو کسی اچھی سی سریز کے ساتھ جوڑ دیں کنیکٹ کر دیں تاکہ آپ کے بچے کے دماغ میں صحیح چیزیں محفوظ ہو سکے نمبر تین تیسری چیز جو بڑی اہم ہے جس کو ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے رشتے دار کون کون سے ان کا تعارف نہیں کروا پاتے ہیں آج ہمارے بچے انکل انکل کا مطلب کیا بس وہ انکل خالی جانتا ہے انٹی خالی جانتا ہے اس میں خالہ کون ہے اس میں پھوپی کون ہے اس میں جو ہے اور دیگر جو ہے کون لوگ ہے اس کو پتا نہیں ہے بس اس کو انٹی پتا ہے چچا کون ہے مامو کون ہے بس اس کو صرف انکل پتا یہ انکل ہے یہ انکل ہے یہ انکل ہے اب وہ کون سے انکل ہیں وہ انکل جو باپ کے قائم مقام چچا چچا کو باپ کے قائم مقام کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خالہ جس کو ماں کے مرتبے میں کہا گیا اس خالہ کا مقام و مرتبہ آج ہمارے آن کا نوجوان چھوٹا بچہ جانتا ہی نہیں ہے تو یہ چھٹیاں یہ ایک حسین موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے اور اس کے رشتہ داروں سے ملوانے کے لئے لیکے جائیں تعارف کروائیں ایک دن دو دن تین دن چار دن بچہ آج کل بس صرف انکل انٹی جانتا ہے اس سے زیادہ تو دادہ دادی اور نانا نانی بس ختم پوری کہانی پوری زندگی پورا خاندان بس اسی کو وہ سمجھتا ہے یہ بہت بڑی کوتائی ہمارے ہاں حدیث کے اندر باقاعدہ ایک چپٹر ہے باب البری والصلا باب البری والصلا صلا رحمی کا ایک چپٹر ہے اور قرآن کے اندر کتنی جگہ اللہ نے کہا اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں دوسرے سے ماگتے ہو والارحام اور رشتہ داری کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو جب تک ہمیں رشتہ داری کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا تب تک ہم رشتہ داری کے حقوق کیا ہیں اس کو عدا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں اور آج کے دور کا نوجوان اور بچہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں جان رہا ہے یہ چھٹیا حسین لمحہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں اور اس کے رشتہ داروں سے تعارف کروائیں ملاقات کے لئے لے کر کے جائیں نمبر چار اپنے بچے کو آپ یہ بتائیں کہ آپ باہر جاؤ کھیلو کودو آپ جو ہے جس اسپورٹس میں جو ہے آپ جس کے شوقین ہیں آپ جاؤ کھیلو لیکن آپ کو اپنی کسی بھی حرکت سے سماج کے لیے سماج میں رہنے والوں کے لیے نقصان کا سبب نہیں بننا ہے آج ہمارے ہاتھ دیکھیں بچے کسی کے کھڑکی توڑ دے رہے کسی کو جو ہے کسی کو گیت لگ جاری بول لگ جاری ہے تو جو ڈھٹائی کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں وہ بولنے لگ جائے ڈانٹنے لگ جائے تو اس کے اوپر سارے بچے چڑھ کر کے آ جاتے ہیں سماج کے لیے خیر کا ذریعہ بنے سماج کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے سماج والوں کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنے یہ نہیں کہ آپ گلی میں دیکھیں نوجوان کے گلی میں سڑک پر کھیل رہے ہیں آنے جانے والوں کے لیے پریشانی ہوتی آنے جانے والوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاڑیاں صحیح سے نہیں آ پاتے ہیں کسی کو لگ جائے وہ بولنے لگے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتے بھئی میدان ہے میدان میں جاؤ کھیلو کھلی جگہ میں جاؤ کھیلو جا پر اس قسم کے کوئی مسائل یہ بھی بچوں کو سمجھانا ہے کہ آپ کھیلیں اور ضرور کھیلیں کھیلنا بھی ضروری ہے کھیلنا بھی ضروری ہے ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن کھیلنے کے بھی اصول ہیں آداب ہیں یہ اصول آپ اپنے بچوں کو بتائیں اور آخری بات کہ بچے کو آپ سست نہ بنائیں کہ بچہ یا تو گھر میں رہے بعض ماں باپ اتنے اسٹرکٹ ہیں اتنے سخت ہوتے کہ بچے کو باہر جانا ہی نہیں ہے جانا ہے تو ہمارے ساتھ ورنہ باہر نہیں جانا ہے بھئی جانے دیجئے بچوں کو باہر سست مت بنائیے بچوں کو کاہل مت بنائیے جسمانی اعتبار سے کمزور مت بنائیے بچے کو گھر میں آپ پیک کر کے رکھیں گے اس کا دماغ جو ہے کھلے گا نہیں وہ باہر کی چیزوں کو جو ہے بعد میں اڈاپٹ نہیں کر پائے گا اس لیے بچے کو آپ ہشیار اگر بنانا چاہتے ہیں تو بچے کو جہاں آپ باہر جانے کی اجازت دیں چاہے اس کے بڑے بھائی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ لیکن باہر جانے کی اجازت دیں اور ساتھی ساتھ بچے کو کسی جسمانی ورزش میں بھی لگا کر کے رکھیں چاہے وہ گھر پر ہی ورزش کرے ایکسرسائز کرے گھر پر یہ کوئی جو اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کرے جس سے اس کے جسم کی نشو نما ہو اس کے جسم کو ترقی مل سکے اس کی باڈی صحیح بن سکے اور جو ہے ورزش کے ذریعے جو اس کے فائدے ہوتے وہ فائدے اس کو حاصل ہو سکے چاہے وہ گھر میں ہی کرے لیکن بچے کو جسمانی ورزش پر ضرور لگائیں بچے کو کمزور نہ بنائیں بچے کو کاہل نہ بنائیں بچے کو سست نہ بنائیں بچہ گھر میں پڑا رہے گا موبائل یوز کرے گا کھانا کھائے گا سوے گا پڑا رہے گا تو کائل ہو جائے گا لاغر ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ مٹاپے کا شکار ہو جائے تو آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اور آپ کے لئے جو ہے برائی کا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے تو یہ چند باتیں تھی باقی باتیں آپ جانتے ہیں کہ چھٹیاں کیسے گزارے بچے آپ کے گھر میں بچے جو ہے وہ چھٹیوں کو کیسے بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے درمیان اپلائی کرنا چاہئے اللہ حرب العزت ہم سبی کو فرصت کے جو لمحات ہیں فری ٹائم جو ہیں ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ونبیہ الكریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن